اسلام علیکم ویزا کے حالے سے پاکستان کے اندر ایک بڑی پرسیپشن ہے کہ یہ بہت ٹف ہے اور یہ امریکہ والے جو ہے یہ شاید پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے تو پہلے ان سے ان کا سوال پوچھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کی ایکچول سیچویشن کیا ہے میرا سوال یہی ہے کہ پاکستانیوں کو جو امریکہ ہے وہ ویزا بہت کم دیتا ہے تینڈنسی میں ہوتے ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے اور ان کے جو اترازات وہ زیادہ لگا کے فائل واپس کر دیتے ہیں تو میرا سوال یہی تھا کہ پاکستانیوں کو ویزا کیوں نہیں دیتے امریکنس اچھے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عام پاکستانی کی پرسیپشن یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چونکہ ایک بڑا کنٹری ہے اور یہ آپ مانے یا نہ مانے اور باقی تمام چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے ہی ہے تو اسی وجہ سے پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے حقیقت اس کے برعکس ہے آپ اگر بات کریں یو ایسے کے ٹوریسٹ ویزا کی تو اسپیشلی ٹوریسٹ کی میں یہاں پہ بات کرتا ہوں تو آپ یقین کریں یہ سب سے آسان ترین ویزا بھی یہی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اور سب سے مشکل بھی یہی ہے اب یہاں پہ آسان کیا اور مشکل کیا یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آسان یہ ہے کہ آپ کو فریش پاسپورٹ کے اوپر بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ آپ کے کوئی بینک بیلنس بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے آپ کے کوئی پہلے ٹریول ہیسٹری نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی چیزیں اس کے لیے درکار نہیں ہیں اور مشکل کیا ہے ہم یہ پرسیب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں امریکہ بڑا کنٹری ہے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہوں گے ہائی فائی لوگ جاتے ہوں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ تین چار چیزیں جو ہے نا وہ میک شور کریں نمبر ایک جب آپ اس کا ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو وہ فل کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو انفرمیشن دینی ہے ریمیمبر وہ آپ کی مکمل جو ہے نا ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہونی چاہیے آپ کی فائل کی کریڈی بیلٹی کیا بننی ہے وہ سب سے زیادہ کریڈی بیلٹی اس کی جو ٹرو ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے آپ نے کوئی اس میں ایکسٹر چیز نہیں کرنی اور سیکنڈ اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کسی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں یا کسی پرائیوٹ میں آپ تین چار سال سے اگر اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر جوب کر رہے ہیں اس ارگنیزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی سیمپل سیلری سلی پر ساتھ لگانی ہے بینک سٹیٹمنٹ سم ٹائم وہ آپ سے مانگتے ہیں سم ٹائم نہیں مانگتے آپ نے ڈاکومنٹیشن پوری تیار کرنی ہے لیکن جو آپ کا کیس ہے وہ آپ کے انٹریو کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا اب اس میں انہوں نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کن فیکٹر کے اوپر نمبر ایک انہوں نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ ایکچول ٹوریسٹ ہیں تو جب وہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اگر آپ ایکچول ٹوریسٹ ہے تو تین چار چیزیں جو بہت زیادہ ایڈٹ کرتی ہیں تو نمبر ایک آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ کتنی سٹیبل ہے نمبر دو آپ کے جو ہے وہ کتنی ہے انکم وغیرہ نمبر تین جو ہے کہ جو آپ نے انفرمیشن وہاں پہ پروائیڈ کی ہے اس فارم کے اندر ٹوریسٹ ویزا کے لیے وہ آپ نے بالکل صحیح دی ہے کہ نہیں نمبر چار آپ کی ایج کتنی ہے اگر آپ نیئر فورٹی کے راؤنڈ ہے تو آپ یقین کریں آپ کو لازمی ویزا مل جائے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ شادی شدہ اور آپ کے بچے بھی ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے ایک اور مزید جو ہے پلس پوائنٹ بن جائے گا تو ان کو جو ہے اگر انہوں نے ریجیکٹ کرنا تو آپ کے بیس ویزا بھی لگے ہو تو آپ کو یہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک ویزا بھی نہیں لگا فریش پاسپورٹ آج آپ نے پاسپورٹ بنائے ہیں اور کل جا کے آپ نے جو ہے اس کا ویزا پلائی کی ہے تو آپ کو یہ ویزا دے سکتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف بیس یہ کرے گا آپ کی جاب کونسی ہے آپ کتنا عرصہ سے کام کرے ہیں آپ کی کنٹری کے اندر فیملی ٹائز کتنی زیادہ ہیں آپ کی ایج کتنی ہے چونکہ فورٹی کے اندر آئی ڈانٹ ٹنک سو کہ کوئی بھی آدمی چالیس سال کی عمر میں وہ اب ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ کام کر اور اس کے بعد وہ کوئی وہاں پہ ری لوکیٹ ہوگا تو میرے نہیں خیال پاکستان میں سب سے آسان ترین بھی ہے اور سب سے مشکل ترین ہے مشکل کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایجنٹس مافیا جو ہے ان کے ترو اور کچھ اپنی لوجک بنا کے اس کے اندر کوئی فیک چیزیں ڈال دیتے ہیں اور فیک چیزیں ڈالنے سے آپ کی جو ساری کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے once you are able to establish کہ آپ نے جو information دی ہے وہ true ہے تو آپ کو USA کا جو tourist visa جیسے ہم بی ون اور بی ٹو category consider کرتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل آرام سے موسیقی موسیقی